وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ وہ لوگ جو نہیں مانتے اللہ کی آیات اور اسے ملنے کو اولائق یعیسوم الرحمتی یہ لوگ مایوس ہو جکے میری رحمت سے وولائق لوم عذاب نالیم اور ان لوگ لئے جاب دردعا کو گان فما کان جواب قومی اللہ مقالو نہ تھا جواب قوم کا مگر یہ کہا اکلو قتل کرو انہیں اوحلقو یا جلاؤ فان جاؤ اللہ من النار فس نجات دی ان کو اللہ تعالی نے آگ سے حضرت ابراہیم کو اِنَّ فِی ذَلِقَ لَآيَاتِ اللَّهِ قَوْمِ يُؤْمِنُونَ وَقَالَ اِنَّ مَتَّخَسْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلْفَانَا فرمئے تم نے بنایا اللہ کی سوابت مَوَدَّتَ مُحَبَّت کے طور پر بہن کو آپس میں فِی الحیاتِ دنیا دنیا کی زنگی میں ہم نے اصول میں بتایا تھا کہ شرک کا بنا اور وجہ التجاوز عن المحبہ محبت میں اضافہ اور غلو اللہ حُوک بار مولوی احمد یار خان دجلاتی نے بریلیو کا بڑا مفتی ہے جال حق کا مصن ہے اس نے لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے پیٹ پہ قرآن مجید یاد کیا تھا پھر غالِ حِرَا میں پانچ آیتیں نازل ہونے کا کیا تھا تمام شرک اور کفر میں ہو رہا ہے محبت میں تجاوز کی وجہ سے ہو رہا ہے اور بے شک تم نے بنائے اللہ کے سواب مورکیوں کو محبت سے لیا جلل محبت کو سُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَتِ يَكْفُرُوا بَعْضُكُمْ بِبَعْضُ پھر قیامت کے دن کفر کرے باز تمہارے باز کا وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ 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 اور لعنت کرے باز تمہارے باز پر وَمَعْوَاكُمُ النَّهَرُوا تمہارا ٹھِکَانَا آگِي وَمَعْلَكُمْ مِنَّا سِرِیلِ اور نئے تمہیں چڑھانے والے